اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز چینل ایچ ڈی خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ساہیوال سے ہماری سٹی ریپورٹر کرنرشاد کی ریپورٹ کے مطابق ساہیوال انتظامیہ کی بے حصی محرم الحرام میں مرکزی جلوس کی راستے کو کلیر نہ کر سکا کہیں گندگی کے ڈھیر تو کہیں ہیں لٹکتی ہوئی تاریں نظر آتی ہیں تفصیلات کے مطابق امام بارگاہ قصر بطول کے متولی جارشاہ نے کہا ہے پاک بطن بازار چوک عمر فاروق جنا چوک لیاکت چوک کربلا روڈ پر لٹکتی ہوئی بجلی گتاریں انتظامیہ کی بے حصی کا مو بولتا ثبوت ہیں جس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں آگا جارشاہ نے مزید کہا محرم الحرام سے پہلے ذلع انتظامیہ سے درخواست کی تھی کہ مرکزی جلوس کے راستے کو کلیر کروایا جائے جبکہ ایسا نہ ہو سکا